سال دوہزار تیس میں جہاں کچھ فلموں نے باکس آفیس پر خوب دھماکہ کیا تو وہیں کچھ فلموں کی ٹائم ٹائم فز ہو گئی اس میں بڑے بجٹ سے لے کر کم بجٹ میں بنی فلمیں بھی شامل ہیں آج ہم آپ کو ایسی پانچ فلموں کے نام بتائیں گے جنہوں نے آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹائم کو بھی برباد کیا اس لسٹ میں پہلا نام ہے فلم آدھی پرش کا درشکوں کا کہنا ہے کہ فلم آدھی پرش نے ان کے ساتھ ایک چھلاوا کیا ہے پربھاس اور کرتیس ان سٹارر آدھی پرش کو لے کر لوگوں نے کیا کیا سوچا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہی ہوا فلم نے بھلے ہی پاپیلارٹی کے چلتے باکس آفیس پر بزنس کر لیا لیکن اس نے اتنی آلوچنا جھیلی کہ یہ سال کی سب سے بڑی فلوپ فلم بن گئی ہے فلم رامائن پر بنی تھی لیکن لوگ اس سے خود کو ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے اس لسٹ میں دوسرا نام ہے دلیڈی کلر کا جو کب آئی کب گئی کسی کو پتا ہی نہیں چلا اس فلم کی تو کسی کو کانوں کان خبر تک ہی نہیں ہوئی تھی ارجن کپور اور بھومی پیڑنے کر سٹارر یہ فلم نومبر میں ریلیز ہوئی تھی جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہا جاتا ہے کہ لہٰذا 45 کروڑ میں بنی اس فلم نے محض ایک لاکھ روپے ہی کمائے تھے اس لسٹ میں تیسرا نام ہے ٹائگر شاوف کی گنپت کا جس سے لوگوں کو بلکل بھی امپریشن فیل نہیں ہوا ٹائگر شاوف کی فلم گنپت کو لے کر بھی خوب چرچہ ہو رہی تھی فلم کے ریلیز سے پہلے ہی اس کے ہٹ ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا لیکن فلم نے ساری امیدوں کو توڑ دیا ٹائگر کی یہ فلم باکس آفیس پر بلکل کمال نہیں دکھا سکی نہ تو لوگوں کو کہانی پسند آئی اور نہ ہی اس کا ایکشن پسند آیا فلم میں آخری نام ہے وکی کاشل کی مووی دہ گریٹ انڈین فیاملی کا وکی کاشل اور مانوشی چھلر کی دہ گریٹ انڈین فیاملی ہلکی فلکی کامیڈی کے ساتھ ایک الگ سے مددے پر بنی تھی جس کا پرموشن سٹار کاس نے خوب کیا لیکن فلم بری طرح فلوپ ہو گئی کہا جاتا ہے کہ چالیس کروڑ میں بنی اس فلم نے محض پانچ کروڑ کا ہی کلیکشن کیا تھا محض پانچ کروڑی